اسلام علیکم ویورز آج ربینہ انساری کیچن میں آپ کے لیے چکن پتھانی مسالہ تیار ہو رہی ہے چاہ سو گرہم چکن کے مختلف پیسیس لیے ہیں سب سے پہلے ہم اسے میرینیٹ کریں گے پچاس گرہم دہی اس کے علاوہ ایک ٹی بل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ہے ادرک لہسن کے پیسٹ کے علاوہ ہم نے لہسن کے چار سے پانچ جاؤں کو کچھلا ہے وہ بھی میں اب اس میں ڈال رہی ہوں جنجر پورڈر ایک ٹی سپون جو سونٹ بھی کہلاتی ہے اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہو تو اس کی پر دیجئے گا دو پینچز کلونجی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ایک ٹی سپون نمک کوارٹر ٹی سپون ہلدی ایک ٹی سپون کھٹائی کا پورڈر یہ تمام چیزیں اس کے علاوہ اب پٹھانی مسالہ جو ہم تیار کریں گے اس کے انگریریڈینٹس یہاں میں نے ایک کشمیری مرچلی ہے اس میں سے میں آدھی لنگی ایک ٹی سپون سفیز زیرہ ایک ٹی بل سپون سابت دھنیا آدھ ہٹی سپون کالی سابت مرچیں ایک دارچینی کی سٹیک ایک چھوٹا جارتری کا پھول پانچ سے چھے لونگے اور اس میں میں ایک بادیان کا پھول ڈالوں گی ان سب کو پہلے میں ڈرائی روست کروں گی اور ڈرائی روست کرنے کے بعد اسے میں پیس کر لے کر آتی ہوں ویورز مسالہ پیس کر لے آئے ہوں یہ تقریباً میں نے ڈیرڈ ٹی بل سپون لیا ہے باقی میں نے رکھ دیا ہے اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سے آدھا گھنٹے کے لیے میری نیشن کے لیے رکھوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت بان سکیں اس دوراں ہاں مسالہ تیار کرتے ہیں ووک چولے پر اکھاوہ گرم ہو رہا ہے کوارٹر کپ کوکنگ وائل اس میں ڈال دیا ہے ایک درمینے سا اس کی پیاس جو رفلی چاپ ہے یہ میں اس میں ڈال دی ہے اب اس کو میں تھوڑا سا گولڈن کروں گی ویورز پیاس گولڈن ہو چکی ہے ایک ٹی سپونڈ ادرک لہزن کا پیس دو بڑے سائز کے ٹرماٹروں کو میں نے پیس بنا دیا ہے اس کے جگہ ہم ٹرماٹو پیوری بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپونڈ نمت اور سابت کشمیری میٹ میں سے آدھی جو میں نے بتائی تھی اس کو میں نے پیس بنا دیا ہے وہ ڈال رہی ہوں اگر آپ اس کو چٹ پٹا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سورس ریگولر میٹ بھی شامل کر سکتے ہیں اب اسے میں اچھی طرح سے بھونوں بھی مسالے کو گھونتے ہوئے چار منٹ ہو چکے ہیں دیکھئے اوائل بھی اوپر آگیا ہے اب میں میرینیٹڈ چٹن ڈال رہی ہوں اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر کے تین سے چار منٹ تک کھائی فلیم پہ بھونوں بھی پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں اور چٹن بھی بہت اچھی طرح سے بھون چکی ہے اب میں اس میں پانی ڈالوں گی اور ہم اسے گلنے کے لئے رکھیں گے اس میں میں ایک کپ پانی ڈال رہی ہوں ابھی فلیم ہائی رہے گا ہائی فلیم میں ایک سے دو منٹ تک یہ پکے گی میں پھر فلیم کو میڈیم کروں گی دو منٹ سے ہائی فلیم پر یہ چکن اچھی طرح سے پک رہی ہے بہت اچھی طرح سے پک رہی ہے بہت اچھی خوشبو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس میں بہت ہی ایرومیٹک سپیسز پڑے ہوئے ہیں اچھی طرح یہ بھون دی گئی ہے تینڈرنس چیک کرتے ہیں تینڈر بھی ہو گئی ہے آرام سے یہ پیس اس کا نکل رہا ہے اب یہاں میں نے چار ہری مرچہ کو دو دو پیسز میں کٹا ہے ویسے تو پٹھانی چکن یا پٹھانی ریسپیز کم مصالے والے ہوتی ہیں اب اس میں میں نے ریگولر لال مرچ تو ڈالی نہیں تھی پیازہ اپنے پیسز کے ساتھ سے چار ہری مرچے ڈالی نہیں اور یہ میں نے کواٹر بنچ کھرا گھنیا بھی رہا ہے تھوڑا سا غارمشن کے لئے بچا ہے اس کو میں اچھی طرح سے بھونوں گی دو منٹ سے چکن بھون رہی ہے اب مزید اس میں پانی خشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں لاسٹ ایٹم یعنی کریم ڈال رہے ہیں یہ ٹیٹر اپلیک کریم ہے میں تقریباً رہا ہوں دو سے تین ٹیبل سپون ڈال رہی ہیں میں اسے مکس کروں بھی اسے ہم بہت زیادہ نیم دھونیں گے اور پھر میں فلیم آف کر کے اسے ڈھڑکے رکھتی ہوں آپ کے لئے ڈش آٹ کرتے ہیں چلیں ویورس ملتے ہیں پریزنٹیشن پر ویورس آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سا چکن پٹھانی مسالہ تیار ہے اسے میں نے ہر دھنیا سے گانش کر دیا ہے اس کو آپ نان کے ساتھ سرف کیجئے ویسے نورملی یہ لچھے والے پراتھے کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے یا تہہ والے کرکرے پراتھے کے ساتھ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار بہت ہی خوشبودار ریسیپی سب کو یقیناً بہت پسند آئے گی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ